میجر لیگ بیسپال کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کہ میچ ہونے والا ہے پی بی پی ورسس ایم بی کے درمیان پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دیں گے پلیر سٹیٹس بیٹنگ ایوریج ٹاپ کلاس کیپٹین وائس کیپٹین اوپشن فر ہیڈ تو ہیڈ سمال لیگ ران لیگ اور بہت ساری انفرمیشن شیئر کریں گے ساتھی ساتھ دوستو اس میچ سے جوڑی کوئی بھی جانکاری فائنل اپڈیٹڈ ٹی کلی گرم چینل پر ملیں گے جس کے لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی پیارے دوستو میرے انداز سے یہ میچ زیادہ تر صرف اور صرف گران لیگ کے لیے ہی ٹھیک رہے گا پیارے دوستو دونوں ٹیمز میں اگر بیسٹ ٹیم کی بات کریں گے تو ایم بی کی ٹیم آپ کو بیسٹ دیکھنے کو ملے گی وہی دوستو اگر پی بی پی کی بات کریں گے تو پی بی پی جو ٹیم ہے انہوں نے ابھی تک دوستو پورے س ساتھی ساتھ دوستو اگر دیکھا جائے سیونٹی فور میچ میں دوستو انہوں نے لاؤس کیا ہے لیکن اگر ایم بی کی بات کریں گے تو ایم بی نے ابھی تک ٹوٹل سیونٹی میچ میں کامیابی حاصل کی ہے اور فورٹی سیون میچ میں دوستو لاؤس کیا ہے تو چلیے دوستو اب ہم آگے بڑھیں گے بات کریں گے ڈیٹیل میں لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ ہمارے سنڈے گیوے وی وینر ہیں تو پلیز کومنٹ کر کے اپنا پی ٹیم نمبر دے آپ کو میسج م مل چکا ہوگا ٹیلیگرام پر بھی دوستو آپ کو نام آیا ہوگا تو آپ دوستو ضرور کومنٹ کر کے اپنا نمبر دیجئے گا اسی ویڈیو میں میری پیارے دوستو یہ جو دونوں پیچرز ہیں یہ صرف گرانڈلک کے لیے ٹھیک رہیں گے یہاں پر جو بھی وڈڈروف آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سی برنز دوستو یہ نہیں کھیلیں گے ان کو آپ اپنے ٹیم سے ریمو کر دیجئے دوستو یہاں پر ای لیور کی بات کریں گے یہ آپ کو کھیلتے ہو نظر آ جائیں گے اس نے ابھی تک ایک ہی میچ کھیلا ہے اور سولہ پونٹس کا سکور کیا ہے دوستو یہ گرانڈلک کے لیے ٹھیک رہے گا یہ میں آپ کو پہلی بھی بت ہوں ہر بار بتا چکا ہوں کہ جو پیچر ہوتے ہیں یہ صرف گرانڈلک کے لیے ہی ٹھیک ہوتے ہیں اگر بات کریں گے پی بی پی کی طرف سے دوستو آپ کو ڈی پیٹرز کھیلتی ہو نظر آ جائیں گے جو کہ آپ کو نیچے ملیں گے پلیر اپنا پہلا میچ کھیلیں گے دوستو ڈی پیٹرز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پیٹرز دوستو یہ بھی گرانڈلک کے لیے ٹھیک رہیں گے صرف 6 کریٹ میں آپ کو ملیں گے دونوں پیچر کو دوستو آپ گران سیکشن میں ہونا چاہیے تیارے دوستو یہ جو ڈی پیٹرز اور ایل لیور ہے یہ دونوں دوستو آپ کو کھیلتی ہو نظر آ ہی جائیں گے بٹ دوستو یہ تب ہی آپ اپنے ٹیم میں کیپٹن لوگے اگر آپ چھے یا 11 ٹیمز کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو اگر آپ اب سمالی کے ہیٹ ورڈ کھیلنا چاہتے ہو تو پھر آپ کا پلیر ای لیور ہی ہونا چاہیے کیونکہ دوستو یہ بیس ٹیم کی طرف سے بیس پلیر ہے اور ابھی تک ایک میچ کھیل چکا ہے تو اس کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے تو اسی کے ساتھ جانا چاہیے بٹ اگر آپ گرانڈلی کھیلنا چاہتے ہو تو دونوں میں جو آپ کا من کرے اس کے ساتھ جا سکتے ہو اگر دیکھا جائے تو دوستو او نیرویز یہاں پر آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے لیکن اگر آپ چاہو تو جے سٹیلنگ کے ساتھ بھی جا سکتے ہو پیارے دوستو بات کریں گے آؤٹفیل سیکشن کی تو یہاں پر آر رینالڈس آپ کو کھیلتے ہو نظر آ جائیں گے رینالڈس کے حوالے سے دوستو اگر میں بھی رینالڈس اس نے دوستو اپریلس لے کر اب تک 32 رنس کا ہائی سکور کیا ہے ٹوٹل بات کریں گے تو صرف دو ہوم رن ہی دوستو اس نے ابھی تک کمپلیٹ کیے ہے سنگل رنس ڈبل رنس کی اگر بات کریں گے وہ بھی کیے ہے اچھی خاصی بیٹنگ کر سکتا ہے آپ کو یہ دوستو سنگل رن بھی ڈبل رن بھی اور سٹولن بیس بھی سکور کر کے دے سکتا ہے ہو سکے تو ٹرپل رن بھی دوستو یہ سکور کر سکتا ہے حالانکہ گیررسیا کی بات کریں گے یہ جو پلیئر ہے دوستو یہ گرانڈلی کے لیے ٹھیک رہے گا اگر آپ چاہو تو بنا سکتے ہو کیپٹن آپ کی مرضی گیررسیا کی بات کریں گے تو گیررسیا نے دوستو ابھی تک اس کی ریسنٹ پرپارمنس بھی اچھی چل رہی ہے تقریبا آپ چاہو تو اپنے سمالی ٹیم میں اس کو وائس کپٹن لے سکتے ہو گیررسیا نے دوستو ابھی تک 43 ڈریم 11 پوائنٹس کا ہائی سکور کیا ہے اپریل سے لے کر آپ تک دوستو اس نے چار ہومرن کمپلیٹ کیے ہے اچھی خاصی بیٹنگ لگا سکتا ہے 15 پلس اس کی بیٹنگ ایوریج ہے دوستو سنگل رن ڈبل رن ڈرپل رن سٹولن بیس ہر طریقی کی بیٹنگ آپ کو یہ کر کے دے سکتا ہے سٹولن بیس بہت اچھا پلیر ہے سی ویلیج کی بات کریں گے 33 اس کا ہائی سکور ہے اور ابھی تک دوستو صرف ایک دوستو یہ اس نے ہومرن کمپلیٹ کیا ہے اس بات کو دوستو یاد رکھنا سی ویلیج کی بات کریں گے صرف ایز اپلیر لے سکتے ہو اپنے ٹیم میں بٹ نٹ ایز ایک کپٹن یا وائس کپٹن تو دوستو اب بات کریں گے آگے یہاں پر پی ایوانز کی تو پی ایوانز جو پلیئر ہے دوستو یہ ایز اپلیر ہی ٹھیک رہے گا بٹ نٹ کیپٹن وائس کپٹن آپ اپنے ٹیم میں صرف ایز اپلیر لے سکتے ہو اور جیسی لائن اپس نکل کے آ جائیں گے پھر آپ کو اور بھی پتا چلے گا کہ کس پلیئر کو کیپٹن بنانا چاہیے کس کو نہیں بنانا چاہیے جی بریڈلی کی بات کریں گے دوستو ایک دو بار اس نے ڈریم ٹیم میں اپنے آپ کو لائیا ہے ڈریم ٹیم میں آیا ہے پلیئر اور ٹریلر کی بات کریں گے یہ بھی اچھا خاصا پلیئر ہے اگر اس کو کھلایا گیا بٹ ایز اپ پلیئر نٹ کیپٹن وائس کپٹن اور اس کے بعد دوستو جتنے بھی یہاں پر نیچے پلیئر سے ان سب ہی کے کھلنے کے چانس سے بہت کم ہے پیارے دوستو اس میچ کے فائنل ٹیمز یعنی پی بی پی ورسیس ایم بی کے ٹیمز آپ کو ہماری ٹیلیگرم چینل پر ملیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب بات کریں گے لاسٹ سیکشن کی یہی امپورٹنٹ سیکشن ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی سے پھر ایک بار روکسٹ کروں گا پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اینڈ پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو بھی دبا دے بیل آئیکن کو دبانے کے بعد دوستو آل سیلیکٹ کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے آپ کو اس کی نوٹفکیشن ترنت ملتے ہی رہے دوستو مجھے بہت امید ہے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا و ایڈیمز ای اس کو بار اور دوستو یہاں پر جو جے نو گوہس کی تینوں دوستو گرانلے کے لیے کیپٹنسی کے لیے امپورٹنٹ رہیں گے و ایڈیمز کی بات کریں گے اگر آپ دوستو ایکی ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو یہ اس کو بار آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے اگر اس کو کھلایا گیا تو اچھا خاصا پلیر ہے ایڈیمز کی بات کریں گے دوستو ایڈیمز نے ابھی تک 40 ہائی سکور کیا ہے یہ آپ کو سنگل رن ڈبل رن ڈبل رن سکور کر کے دے سکتا ہے 10 پلس آپ کو 15 اس کی بیٹنگ ایوریج ہے اس کو بار 15 پلس اس کی بیٹنگ ایوریج ہے 35 دوستو ایڈیمز نے ابھی تک 40 ہائی سکور کیا ہے سب سے زیادہ دوستو ایڈیمز نے اس دونوں ٹیمز میں جو ہوم رن ہے کمپلیٹ کیے ہیں ابھی تک دوستو ایڈیمز نے 8 ہوم رن کا سکور کیا ہے یہ اس کمپلیٹڈ 8 ہوم رنز تیل ناؤ دوستو ساتھ ساتھ آپ کو سنگل رن بھی ڈبل رن بھی ڈبل رن بھی بیٹڈ رن بھی رن سکور انسٹول ہر طرح کیسے پوائنٹ دے سکتا ہے اگر آپ ہیڈ تو ہیڈ کھلنا چاہتی ہو تو اگر اس کو کھلایا گیا ریسینٹ پوپا میں تھوڑی سی خراب ہے بات ہیڈ تو ہیڈ میں بھی کام کر سکتا ہے اگر اس کو کھلایا گیا جی نوگو سوی کی بات کریں گی اس کے ساتھ جا سکتی ہو ابھی تک اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں اس کا ایل یوریس کے ساتھ جا سکتی ہو ایز ای پلیئر کے ہیس دوستو یہ اس ای پلیئر ہی ٹھیک رہے گا کہ وانگ جی پیٹرسن میں ایک کھلے گا یہاں سے جی پیٹرسن ٹھیک رہیں گے اگر اس کو کھلایا گیا اور ساتھ ساتھ دوستو اگر بات کریں گے سی مورگن کے نیگی مان اگر ان میں سے کسی کو کھلایا گیا تو بٹ اس ای پلیئر ہی لے سکتے ہیں نوٹ کپٹین وائس کپٹین تو دوستو ٹیلیگرام پر آپ کو دو گرانلک ٹیمز اور ایک فائنل ہیٹکوٹ ٹیم ملے گا یہاں سے دیجئے اجازت بائی بائی بیسٹو لیک ایسٹو سواری گوڈ نائٹ